جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو میرے آقا اس رات نماز کر رہے ہیں گویا میرے آقا نے اپنا سر سجدے میں رکھا ہوا ہے رب سے مانگ رہے ہیں کہ مولا یہ سر تن سے جدا کرنے گئے ہیں انہیں کامیاب لوٹانا میرے آقا نے جب دیکھا تو یہ فرمایا اب حد وجود فرمایا کہ یہ وہ چہرے ہیں جو کامیاب چہرے ہیں صحابہ علیہ مردوان جواب دیتے ہیں وہ وجہ ہوکا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ کے چہرے کی برکتوں سے ہمیں کامیابی نصیب ہوئی ہے یا رسول اللہ نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ نے یہ عمل کر کے بتا دیا کہ رہتی دنیا تک لوگوں کو یہ بازے ہو جائے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے عدی اور غستاخی کی ہے تو یہ قانون رسول اللہ نے بنایا ہے کہ اس کا سرطن سے جھدا کر دیا جائے گا اب اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے کوئی تو صحابہ کے طریقے پر چلتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیں اور کوئی بدبخت ایسا ہوتا ہے کہ یہودیوں کی حمایت کرتے ہوئے ان کی غلامی کی بھیق مانگتا ہے تو صلت کی موت اتار دیا جاتا ہے اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے کوئی تو وہ ہوتا ہے جو بارغاہ رسالتِ معار صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشخبری پاتا ہے کوئی تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر رسول اللہ اسے خراجے تحسین بیش کرتے ہیں اور کوئی بدبخت وہ ہوتا ہے کوئی زلیل و خار وہ ہوتا ہے جو مستاخی کوئی کرے تو اس کی حمایت میں اپنے آپ کو انگریزوں کی غلامی کے لیے پیش کر دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ قانون بنایا ہے بس ایمان کی حلاوت ایمان کی چاشنی ایمان کا نور ایمان کی روشنی اگر دل کو منور کرتی رہے دل و دماغ روشن ہوتے رہے نام محاد روشن خیالی اگر فکر و سوچ سے دور ہو جائے تو آج کا انمان تو وہ پیارا انمان ہے جس کا تحالف براہ راہ رسول اللہ کی ساتھ سے ہے میرے پیارے بھائی اس بات کو آج سمجھ لیجئے یہود اور نصارہ مسلمانوں کے دشمن اللہ اور اس کے رسول کے دشمن انہوں نے اپنے ایجنٹ رکھے ہوئے ہیں دو قسم کے ایجنٹ ایک چہرہ بھی ان جیسا بناتے ہیں کپڑے بھی ان جیسے پہنتے ہیں اور باتیں بھی خبیف ان جیسی کرتے ہیں ایک وہ ایجنٹ اور ایک وہ ایجنٹ ہوتے ہیں جو بظاہر چہرہ گاڑی والا ہوتا ہے بظاہر باتیں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پہنے